اسلام علیکم میں ہوں یاسف آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے آج میں بات کروں گا مسارج جمشیر ٹیما اور جمشیر ٹیما جنہوں نے گزشتہ روز اعلان کر دیا پارٹی کو چھوڑنے کا ان پر اور ساتھ ساتھ سے بات کروں گا کہ آیا کہ ہر چھوڑنے والا شخص ایک ہی جواز کیوں بنا رہا ہے اس پر بات کروں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنماں ہیں ان کے اسطیفے بڑی تیندی کے ساتھ آ رہے ہیں پہلے یہ سلسلہ جو چھوٹے رہنماں تھے جن کا پارٹی میں اتنے ایکٹیو نہیں تھے ان سے سلسلہ شروع ہوا آپ پر لیکن جو بڑے رہنماں ہیں جو پارٹی میں قدر ایکٹیو تھے اور ان کا ملک میں بھی کافی نام تھا وہ بھی پارٹی سے مصطافی ہو رہے ہیں ان کے پارٹی کے عوضوں سے مصطافی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ پارٹی سے علاقی کا بھی علام کرے ہیں وہ اس طرح روز دو بڑے ہی اہم استیفے آئے جس میں مسرح جمشید کیمہ اور جمشید کیمہ تھے دونوں نے پارٹی کو چھوڑنے کا اور عوضوں سے دستوردار ہونے کا علام کیا جبکہ اس سے پہلے دیکھا گیا کہ ان کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی اور جیسے ہی انہوں نے اڈیالا جیل کے باہر آکے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کا علام کیا تو دوبارہ پھر سے گرفتہ کر لیا گیا یہ دوسری دبعہ ہوا کہ ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی اور انہوں نے ایک موقف اپنایا کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ گیرہ سال کا جو کینسر سروائیور ہے اس کی وجہ سے ہم اسے ٹائم نہیں دے بارے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنا عرصہ ہم اس سے الگ رہے ہیں اس کو ہر وقت کسی اسسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے ہم پارٹی کے چھوڑیں آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ یہی ایک آرگیومنٹ لے رہے ہیں جس میں شیریمزاری صاحبہ نے بھی اپنے بچوں کا اپنی بیٹی کا اور ساتھ ساتھ اپنی والدہ کا اور اپنی صحت کا ایک دیا ایسیو کے میں اس وجہ سے پارٹی چھوڑی ہوں اسی طرح مسارہ جمشیچیمہ جمشیچیمہ نے بھی یہی آرگیومنٹ دیا تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ صرف وزارتوں کے مزے لینے کے لیے پارٹی کے ساتھ تھے کیا آپ لوگوں نے جب پارٹی پر مشکل وقت آیا تو ساتھ ہی پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کیا ان لوگوں کے بچے جو ہیں ان کے لیے اہم نہیں ہیں جو ابھی تک دس ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ ان کی ایک قید میں ہیں اور ان کا کوئی خیر خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں کیا ان لوگوں کے بچے ان کے لیے اہم نہیں ہیں کیا ان کی جانے ان کی صحت کے مسائل نہیں ہیں اگر وہ لوگ کھڑے ہیں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو اتنے سے معاملات پر پارٹی کو چھوڑ دینا چاہیے تھا یہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھا ثابت نہیں ہوگا اور یہ آپ لوگوں نے اپنی ایک سیاست کو خود سے ہی ختم کر لیا ہے پارٹیز پر ہمیشہ مشکل وقت آتے رہتے ہیں لیکن اصل جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اور ان لوگوں نے ثابت کیا کہ یہ صرف اور صرف بزارتوں کے مازل لینے والے لوگ تھے اور جب جیسے ہی پارٹی پر مشکل وقت آیا اپنے اور اپنے بچوں کی صحت کا انہوں نے بہانہ بنا کر پارٹی کو چھوڑ دیا تو ان کو میرے خیال میں یہ سارے معاملات کو فیس کرنا چاہیے تھا ان مشکلات کو برداشت کرنا چاہیے تھا اور ڈٹ کر کھڑ رہے تھے کیونکہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور دس ہزار کے قریب لوگ گرفتار ہیں کیر میں ہیں ان کے والدین بھی صبر کر رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ لوگ صبر کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی سیاست کو خود سے ہی ایک قسم کا ختم کر لیا ہے آنے والے وقتوں میں مزید اسطیفے آ سکتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس میں جو ادارے ہیں اور حکومت ہے اس کا ایک اہم کردار ہے کیونکہ ان کے ساتھ اوریجنلی یہ بلیک میلنگ کا معاملہ بھی کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مجبور ہو رہے ہیں جبکہ اصل جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے جو یہ لوگ آکر کانفرنسلز میں کہتے ہیں کہ صحت کا معاملہ ہے بچوں کا معاملہ ہے تو ہم چھوڑیں اصل جو معاملہ ہے اس کے پیچھے وہ صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ یہ لوگ ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں ان کی فیملیز کے ان کے کاروباری معاملات اس میں ساری بلیک میلنگ کا فیکٹر انوالو ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں لیکن یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے جب آپ نے لوگوں کو امپاور کیا اور ان کو انرجیٹک بنایا کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس سارے معاملے میں آپ لوگوں کو بھی ظلم کے خلاف کھڑے رہنا چاہیے تھا یہ انتہائی ایک بزدلانہ اور اہم کرنا فیصلہ ہے جنہوں نے بھی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے کیسز کی وجہ سے جیلوں کی وجہ سے یا بلیک میلنگ کی وجہ سے یہ ان کے لئے آنے والے وقتوں میں کوئی سازگار ثابت نہیں ہوگا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں مزید کون سے اسطیفے پارٹی سے آتے ہیں کون لوگ ہیں جو ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ اس سارے معاملات میں عمران خان صاحب جیسے مشرف صاحب اکیلے رہ گئے تھے سارے معاملات میں ایردین مشرف اکیلہ ہی یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ دوبارہ پھر سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونے جا رہا ہے سارے معاملات میں عمران خان صاحب اکیلے فائزہیں گے اور ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو ان کو ناہل بھی کیا جا سکتا ہے یہ سارے معاملات میں عمران خان صاحب اکیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے کسی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون پارٹی کو چھوڑ رہا ہے کون نہیں چھوڑا جیسے جیسے لوگ پارٹی کو چھوڑتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے زیادہ بڑھ کر عمران خان صاحب سے محبت کر رہی ہے اور ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے آنے والے کچھ دن جو ہیں وہ پاکستانی سیاست اور معیشت کے لیے بہت اہم ثابت ہوں گے اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا پاکستان زلہباد اسلام علیکم